جی اینیون تو بتائے گا ہم نے لاس ٹیم جو چیزیں پڑھی کیا تھی وہ ان میں سے کون کون سے کون سیپٹس آپ کی سمجھ میں آئے کون کون سے نہیں ہی ہے وہ مجھے بتائیں تاکہ آگے پروسیڈ کریں جی کسی کا کوئی کوئیسٹن ہے تو بتائیں آہ ہمارے سیشن کی حوالے سے آواز بھی آ رہی ہے آپ کو میری یا نہیں جی اسلام علیکم آسیب بول رہا ہوں والیکم اسلام جی آسیب صاحب سر جی آپ نے بتایا تھا نا کہ جب سیل ہوتا ہے تو اس نے پھر ان کی ریک جو کم ہوتی رہتی ہے ڈیٹھ سے تک آتی ہے تو اگر صرف خالی کلک ہوگا تو اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے یا صرف سیل سے ہی فرق پڑتا ہے میں آپ کے پاس سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیا کہنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ جب کوئی پورٹاک آتی ہے وہ ٹو ہنڈرڈ نمبر پہ ہوتی ہے جب وہ سیل ہوتی ہے تو اس کی پھر ریکنگ جو ہے وہ کم ہوتی ہے ڈیون فیفٹی پہ آتی ہے سیئے سیئے سمجھ گئے اچھا اس میں بیسیکلی جو ایمازون کا الگوریتم ہے ایٹ اس سیلز اورینٹڈ ٹھیک ہے آپ کے سیلز آئیں گی تو آپ کا بی ایس آر بہتر ہوگا ادروائز نہیں ہوگا ایک آرڈر آئے گا بی ایس آر آپ کا ایمپروو ہوگا پھر دوسرا آرڈر آئے گا پھر اور ایمپروو ہوگا تیسرا آرڈر آئے گا پھر اور ایمپروو ہوگا اگر آرڈرز نہیں آئیں گے تو یہ دوبارہ سے ڈیکریز ہونا سٹارٹ ہوگی تو ایمازون الگوریتمی سیلز اورینٹڈ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن اور آج بیسیکلی ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے لسٹنگ کہ پروڈکٹ ڈیٹیل پیج یا لسٹنگ کیا ہوتی ہے اس کو آج ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے پریویس جو ہمارا سیشن تھا اس میں ہم نے ایمازون انٹرفیس ڈسکس کیا اس میں ڈسکسٹ آباؤٹ سم او دا کیٹیگریز آف ایمازون واتر دا مین کیٹیگریز واتر دا سب کیٹیگریز اس میں ہم نے ایمازون چوائس کو دیکھا بیس سیلر کیا ہے اس کو ہم نے سٹڈی کیا تو آج ہم لسٹنگ کرنے جا رہے ہیں لسٹنگ کو سیکھنے جا رہے ہیں کہ لسٹنگ کیا ہوتی ہے اس کے لیے میں اپنی سکرین شیئر کرتا ہوں اور سکرین شیئر کر کے میں آپ کو ایمازون پہ لے کے چلتا ہوں اور پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کوئی پارٹی سپنڈ مجھے بتائے گا آپ کو سکرین نظر آرہی ہے یا نہیں جی سکرین نظر آرہی ہے آپ کو جی سر آرہی ہے جی سر آرہی ہے جی سر آرہی ہے چلیں آج ہم لسٹنگ کرتے ہیں سوری لسٹنگ سیکھتے ہیں کہ لسٹنگ کیا ہوتی ہے اس کے کون کون سے انگریڈینٹس ہیں اس میں چیزیں کس طرح سے ہم نے دیکھنی ہے اور سٹارٹ کرتے ہیں میں چلتا ہوں ایمازون ڈاٹ کوم پہ ایمازون ڈاٹ کوم پہ میں جاؤں گا تو یہاں پہ سب سے پہلا کام جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کیا تھا کہ اس میں کسی بھی اگر یو ایس میں کام کر رہے ہیں یو ایس کے کسی بھی سٹی کا آپ نے zip code یا postal code انٹر کرنا ہے یوکے میں کر رہے ہیں تو اس کے کسی سٹی کا put کر لیں میں یہاں پہ پریس لکھتا ہوں جی گارلک پریس گارلک پریس ٹھیک ہے اب گارلک پریس جب میں نے لکھا تو میرے پاس کچھ سٹیٹس آیا ڈیٹا آیا یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے لاس لیکچر میں سارا ڈسکس کی ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں اب اس میں سے کسی ایک لسٹنگ کو میں اوپن کرتا ہوں اور اوپن کر کے اس کو دیکھتا ہوں کہ اس میں چیزیں کس طرح سے نظر آتی ہیں کیا کیا چیزیں تو چلتے ہیں جی ہم اس لسٹنگ کی طرف اچھا فرسٹ آف آل سٹارٹ کرتا ہوں میں امیجز سے کہ یہ جو امیجز والا پورشن ہے اس کو کس طرح سے ہم نے دیکھنا ہے اور اس میں کون کون سی امیجز ہوتی ہیں کتنی ہوتی ہیں اچھا امیجز بیسیکلی اس ایریا میں اس جگہ میں سیوند امیجز ہوتی ہیں اور امیجز کا رول یہ ہے کہ اس میں ایک آپ کی مینی میں جوتی ہے جو کہ آپ کی پرڈکٹ سپیسپک ہوتی ہے جس طرح سے یہ پرڈکٹ ہے اس کی ایک مینی میج اس کے بعد انفو گرافک امیجز ہوتی ہیں جس طرح سے یہ ہے جو کہ آپ کو بتا رہا ہے کہ 37 چیمبر ہول ہے سولیڈ ڈیوریل پر میٹل ہے نون سلپ ہینڈل ہے تو ان کو اس طرح کی جو امیجز ہیں وہ انفو گرافکس ہوتی ہیں یہ جس طرح سے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کی کیا ڈیمینشنز ہیں پھر ان کو لائف سٹائل امیجز ہم بولتے ہیں آگے یہ والی ایک ویڈیو لگی ہوئی ہے اس لسٹنگ میں بسکلی فور امیجز اور ایک ویڈیو ہے میں آپ کو ایک اور لسٹنگ کھول کے دکھاتا ہوں اس میں دیکھتے ہیں کتنی امیجز ہیں اب اس لسٹنگ میں آپ دیکھیں کہ سکس امیجز ہیں اور ایک ویڈیو ہے ٹھیک ہے اب لگا کتنی امیجز سکتے ہیں آپ وہ تقریباً آپ سیون امیجز جو ہیں آپ یہاں پہ شو ہوتی ہیں لیکن آپ ٹوٹل نو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیون امیجز انہوں نے لگائی ہوئی ہے سوری سکس امیجز کیونکہ ساتھویں ویڈیو ہے اب ویڈیو کی فسیلٹی ہر سیلر کے پاس نہیں ہے جو برینڈ ریجسٹرڈ سیلر ہیں جن کا ٹریڈ مارک ریجسٹرڈ ہے جن کے پاس برینڈ ریجسٹری ہیں ان کے پاس ویڈیو کی فسیلٹی ہوتی ہے ہر سیلر کے پاس نہیں ہے میں ایک دو لسٹنگز اور کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی برینڈ ریجسٹرڈ ہے اس کو اوپن کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ویڈیو لگائی ہوئی ہے یا نہیں ہاں جی لگائی ہوئی ہے یہ بھی برینڈ ریجسٹر سیلن ہے تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ٹوٹل آپ سیون ایمجز لگاتے ہیں میکسیمم نو تک لگا سکتے ہیں ان چیزوں کو نہ نوڈ ڈاؤن کرتے جائیں سیون ایمجز میں آپ کی ایک میری میں جو ہوتی ہے اس طرح سے جو آپ کی پرڈکٹ کو دکھاتی ہے کہ پرڈکٹ کیا ہے باقی انفوگرافک ایمجز ہیں اور لائف سٹائل ایمجز ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ لائف سٹائل ایمجز ہے جو بتا رہا ہے کہ کس طرح سے اس پرڈکٹ کو آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے کس طرح سے اس کا یوز دے جائے یہ لائف سٹائل ایمجز ہے اس کے بعد اس میں آتے ہیں یہ انفوگرافک ایمجز ہے تو سیون ایمجز ہیں اس میں ایک میری میں دو آپ لگا لیں سوری تین لگا لیں انفوگرافک تین لائف سٹائل لگا لیں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے بس بھی کہ پروفیشنل ہم اس طرح سے امجز لگا رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس برینڈ ریجسٹری ہے آپ برینڈ ریجسٹرڈ سیلر ہیں تو آپ سکس امجز اور ایک ویڈیو لگا سکتے ہیں تو آپ کو امجز والے پورشن کا اچھی طرح سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا اس میں ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی امجز کے اوپر آپ کلک کریں پھر فردر اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ سائیڈ پہ بھی امجز آ جاتی لیکن بہت سارے کیا کہتے ہیں اس کو بائرز جو نہیں ہے یہ شاپرز وہ اس طرح سے کلک کر کے چیزیں نہیں دیکھتے وہ جسٹ آتے ہیں یہاں سے دیکھتے ہیں اور ٹھیک ہے جی آگے فردر پروسیڈ کرتے ہیں تو ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ظاہر ہے اب آتے ہیں نیکس یہ جو چیز آپ کا شو ہو رہی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ٹائٹل اب ٹائٹل آپ کا سپیسپک ہونا چاہیے اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں کیا کن کن چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہے ٹائٹل بناتے ہوئے کن کن چیزوں کو آپ نے نہیں کرنا کن کن کاموں کو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب ٹائٹل کا ہمارا پورا پورشن آئے گا لسٹنگ کرییشن کا تو اس میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ ٹائٹل کیسے بناتے ہیں ابھی آپ کو صرف اتنا بتاؤنا چاہیے کہ ہاں جی یہ ٹائٹل ہے اب ٹائٹل کیا ہوتا ہے کسی بھی پروڈکٹ سپیسفک سا اس کو کہلیں کہ اس کا نام کہلیں اس کے اٹریبیوٹس کہلیں یہ وہ ہے اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ اس شوق والے کے پاس جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں کہ جی مجھے فیبرک دکھائیں کپڑا دکھائیں تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ والا کارٹن کا آیا ہوا ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیں سفید کلر میں ہے اس کے بعد فار اگزمپل وہ کہتا ہے کہ جی سکائی بلو میں ہے مطلب دو چار موٹے موٹے اٹریبیوٹس بتا دے گا کارٹن کا ہے فلاہ کلر ہے تو ہے تو فیبرک اب فار اگزمپل وہ کہتا ہے کہ جی نہیں اس کے ایک انچ میں اتنے تریڈز ہیں اس میں کارٹن کی ریشو یہ ہے پلی ایسٹر کی ریشو یہ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یان تاگے کا کاؤنٹ یہ ہے جیٹیلز میں نہیں جاتا وہ کسٹمر کو موٹے موٹے چیزیں بتاتا ہے کسی بھی پروڈکٹ کی تو اترہ ٹائٹل بھی وہی چیز ہے کہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ پروڈکٹ کیا ہے جی گارلک پریس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے بتا رہا ہے ایزی ٹو کلین ہے ٹو ان ون گارلک مل سکتا ٹو ان ون کیا ہے کہ اس میں یہ دو پورشنز ہیں جس طرح سے یہاں لکھا رہا ہے ٹھیک ہے اس کا جو میجر اٹریبیوٹ ہے وہ اس نے بتا دیئے تو اس طرح سے چند ایک ٹائٹل پڑھیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ٹائٹل کیا ہوتا ہے اچھا اس کے بعد نیچے ہیں یہاں پہ لکھو وزٹ دا ان رونگ سٹور ٹھیک ہے اب یہ اس کا سٹور ہے یہاں پہ دو چیزیں آپ کو لکھو ہی نظر آئیں گی یا تو اس طرح سے سٹور لکھا ہوا نظر آئے گا یا برینڈ اس کے ساتھ دو کیا کہتا ہے اس کو ہائیفن سوری کولن کولن کے بعد برینڈ کا نیم ہوگا تو اس طرح سے یہ سٹور بنا ہوا ہے سٹور کے اوپر میں کلک کرتا ہوں آگے جا کے دیکھتا ہوں کیا چیزیں یہ دیکھیں اس طرح سے ایک ویب سائٹ ہوتی ہے اسی طرح کا اس کے ایک سٹور بنا ہوا ہے اور سٹور میں اس برینڈ کی جتنی پروڈکٹس ہیں ساری ہیں it is just like a ویب سائٹ تو سٹور بڑے اچھے اچھے ہوتے ہیں اور سٹور بنانے کے الگ سے پروفیشنلز ہیں ہم بھی یہ کام کرتے ہیں ایک ایک سٹور کے لوگ ہزاروں ڈالر چارج کرتے ہیں اب دیکھیں یہ پوری ایک ویب سائٹ ٹائپ سٹور بنا ہوا ہے اس میں بیس سیلر ہیں ہوم ہے ہوم میں اس کی ساری یہ پروڈکٹس ہیں ٹھیک ہے ایمیجز بھی لگی ہوئی ہیں تو میرا میری پرسنل ابزرویشن ہے کہ جس لیول کا یہ کام ہوا ہوا ہے اس سٹور کا تو یہ تقریباً دوہزار پچیسو ڈالر کا کام ہوا ہوا ہے اس پروفیشنل نے بھی کیا ہے اس نے اتنے اس سے چارل کیے ہونے اس کی الگ یہ کیٹیگری ہے الگ سے اس کے پروفیشنل ہیں آپ میں سے کوئی اس میں جانا چاہے تو اس میں جا سکتا ہے موسٹلی یہ گرافک ڈیزائننگ کا جو کام کرتے ہیں جو گرافکس کا کام کرتے ہیں یہ ان سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں جی اب یہ سٹور تھا یہاں پہ کلک کریں گے سٹور کا نیم بھی ہوگا سمٹنگ برینڈ کا نیم بھی ہوگا اچھا پھر نیچے آتے ہیں تو نیچے ستارے بنے ہیں سٹارز اب سٹارز کیا ہیں میں آپ کو یہ ڈیٹیل میں بتاتا ہوں ان کی بڑی امپورٹنس ہے ہوتا کیا ہے کہ جب ایمازون سے کوئی کسٹمر پرڈکٹ پرچیز کرتا ہے ایمازون اس کو ایمیل کرتا ہے اور اس ایمیل میں ایمازون کہتا ہے کہ آپ کو پرڈکٹ اچھی لگی ہے بری لگی اس کے بارے میں اگر آپ نے کوئی اپنی پروڈکٹ کے بارے میں اپینین دینی ہے تو وہ بھی دے دیں اگر آپ تسویر لگا کے بھی سمٹ کر سکتے ہیں اس کی ویڈیو بنا کے بھی سکتے ہیں سممیٹ کر سکتے وہ نیچے ہیں گے میں ساری آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کسی نے ایک دفعہ سممیٹ کیا ہے تو یہاں پہ اس جگہ پہ ایک شو ہوگا اگر دو کسٹمر نے کیا تو یہاں پہ دو شو ہوگا اور پندرہ ہزار ساتسو ستاون اس کو ہم ریویوز بولتے ہیں کہ پندرہ ہزار ساتسو ستاون لوگوں نے اپنے ریویوز دی ہیں اس پروڈکٹ کے باتے ہیں ٹھیک ہے اور اس چیز سے ہم پروڈکٹ کی کوالٹی جاج کرتے ہیں فائیو فور پنٹ سکس آؤٹ او فائیو ایکسیلنٹ ٹھیک ہے پندرہ ہزار لوگوں کی ریویوز کے بار یہ ابھی تک فور پنٹ سکس اس نے ریٹنگ سسٹین کی ہوئی ہے تو اچھی ہے پروڈکٹ بہت اچھی ہے اب ایمازون کے الگوریتم میں اس کی ریشو جو ہے وہ ہنڈرڈ ریشو مطلب پانچ چھے پرسینٹ ہے فائیل اور سکس آؤٹ او ہنڈرڈ اگر ہنڈرڈ کسٹنر نے پروڈکٹ پرچیز کی تو پانچ یا چھے لوگ جو ہیں وہ اپنی ریویوز دیں گے ایمازون کیا کرتا ہے اگر اس پر ریویوز کی ریشو زیادہ ہو جاتی ہے فار ایزمبر ٹونٹی پرسینٹ ٹھرٹی پرسینٹ فیفٹی پرسینٹ تو وہ اس اکاؤنٹ کو سسپیشیس کر دیتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں فیک ریویوز لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں پوری ایک فیلڈ تھی پروکسی مارکٹنگ کی آپ میں سے اگر کسی کو آئیڈیا ہو تو وہ لوگ کیا کرتے تھے فیک ریویوز لے کے آتے تھے اور جس کے ویسے ایمازون نے ان کے اوپر کریک ٹاؤن کیا اور چائنیز کے ایمازون نے ایک کے دن میں چھے ہزار اکاؤنٹ بلاک کیا اس وجہ سے تو ابھی وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے اب جتنے بھی ریویوز ہیں وہ سارے ارگینک ہیں اچھا نیچے ہیں ایمازون چوائس کو ملی فار گارلک گارلک چوپر پھر یہاں پہ پر پرائز دی ہوئی ہے کہ فورٹین پانٹ نائن نائن تھی اس کے بعد ابھی ٹین پانٹ نائن نائن ہے اور ٹونٹی سیون پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ ہے نیچے کوپن ہے اگر میں اس کے اوپر کلک کروں گا اور چیک آؤٹ کروں گا تو کوپن جو ہے وہ مجھے ڈسکاؤنٹ ملے گا اس پہ جو ٹونٹی پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ وہ مجھے میں لے گا اس پہ اچھا پھر نیچے آئے تو نیچے لکھا وہ گیٹ یو ایس پسٹی ڈالر آف انسٹینٹلی یہ کوئی اس کے ویزا کارڈ کے حوالے سے کچھ چیزیں اس کو چھوڑ دیں اب یہ کیا ہے ان کو ہم بولتے ہیں ویریشنز یہ کلر کی ہو سکتی ہیں سائز کی ہو سکتی ہیں میٹیریل کی ہو سکتی ہیں کسی بھی حوالے سے ہی ویریشنز ہوتی ہیں اس کو ہم بناتے ہیں پرفیشنل کام ہے اور ویریشنز بنانے کے الگ سے ہم چارج کرتے ہیں مطلب ہنڈڈ ڈالر ٹو ہنڈڈ ڈالر کی ویریشنز بنانے کے سم ٹائم چھوٹی ویریشنز ہیں ففٹی ڈالر بلک فائل میں ہزاروں ویریشنز ہیں تو می بھی وہ ایک ہزار ڈالر دو ہزار ڈالر کا بھی کام ہو سکتا ٹھیک ہے تو اس کے الگ سے مطلب اس کی سروسز ہیں ویریشنز کے الگ سے کام ہیں اچھا نیچے انہیں ماتریل میں یہ حرم ہم جب ڈالر کے بھی اور پھر آسی نیچوں کے سارے بیٹھ کرتے ہم خوان ساتھ ساری سنگ رکھا ہوعیس عند ہے کچن منٹ2 یہ سب کچھ ہم جب کرتے ہیں ہم کرتے ہیں اچھا پھر nights ہیں بلٹ پوائنٹس اللہ بلٹ پوائنٹ کیا ہوتے ہیں پارچ بلٹ پوائنٹ ہوتے ہیں ان کے کعام اس ٹینڈرڈ ہیں کیا سپیسفیکیشنز ہے جب'm ٹائل کریں گے اس میں سارا پڑھیں گے ابھی آپ کے لیے اتنا کعفی ہے کہ there are five bullet points category پہ depend کرتا ہے کچھ categories میں amazon زیادہ بھی allow کرتا ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ product کے ایک ایک attribute کو پکڑ تو اس کو explain کرنا ہے کس طرح سے بنانے content writing کی یہ پوری ایک field ہے جس میں آپ کا title آتا ہے bullet point آتے ہیں اور نیچے description میں دکھاؤں گا وہ آتی ہیں اس کو content writer لکھتے ہیں اگر آپ کا کسی content کے حوالے سے کوئی interest ہے تو آپ ایمازون کا content لکھ کے اس سے اچھی harming کر سکتے ہیں اب اگر میں بات کروں کہ جو لوگ شاعر ہیں عدیب ہیں جو لکھنا جانتے ہیں اچھا ٹھیک ہے sometimes بندہ دیکھتا ہے کہ یار اس میں کیا لکھا ہے ٹھیک ہے خود بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار یہ ایک extraordinary talented شخص ہے جس کی writing بہت اچھی ہے پرانے دور میں یہ کیا کرتے تھے یہ لوگ یہ شیر لکھتے تھے کہ یا کتابیں لکھتے تھے اس کو کوئی خریدتا تھا نہیں خریدتا تھا لوگوں کے پاس بیٹھ کے ان کو سناتے تھے کہ میرا شیر سنو اور واہ واہ کرو اب وہ دور ختم ہو گیا ہے اب جو بندہ عدیب ہے جو شاعر ہے جو اچھی اچھا لکھنا جانتا ہے وہ ڈالر کمار ہے کونٹینٹ رائٹنگ کاپی رائٹنگ کی پوری ایک فیلڈ ہے پاکستان میں لوگوں نے اس فیلڈ سے مرسڈیز رکھی نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کا کونٹینٹ میں انٹرسٹ ہے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے مازون کونٹینٹ رائٹنگ کا کسی کا ایمجز میں انٹرسٹ ہے تو وہ اس طرح کا کام کر سکتا ہے اب ایمجز کے کام میں بھی بڑا پیس ہے میں اس میں ہے کیا کہ سیون ایمجز بنانے کے لوگ ہنڈر ڈالر چارج کرتے ہیں اس میں تھری ڈی ایمجز کا الگ سے کام ہے اور اس کے تو لوگ چار چار سو ڈالر پانچ پانچ سو ڈالر چارج کرتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا وہ دکھاتا ہوں کہ تھری ڈی ایمجز کیا ہیں اس کا تھوڑا سا میں آپ کو ایڈیا دیتا ہوں اگر آپ میں سے کوئی گرافک ڈیزائنر ہے ایمازون ایمجز کی طرف آ سکتا ہے کہ ایمازون ایمجز کا کام کر سکتا ہے اچھا جی اب میں ایک لسٹنگ پہ ہوں اور اس میں اگر میں ایمجز دیکھوں تو کیا یہ ایمجز فوٹو سے لی گئی ہے کیپچل کی گئی ہے یہ نہیں یہ کیا کیا گیا تھری ڈی موڈلنگ ہوئی ہے اس پہ ٹھیک ہے اب آپ اس کے اوپر شائن دیکھیں ٹھیک ہے یہ باقی جتنی چیزیں ہیں یہ ساری 3 ڈی موڈلنگ کر کے بنائی گئیں یہ 3 ڈی موڈلنگ ہے یہ 3 ڈی موڈلنگ ہے صحیح ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ ڈورس جوڑ جوڑ کے ایمج بناتے ہیں اور اس سے مطلب ایمج کی کلیریٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اب یہ جو کام ہوا ہوا ہے یہ بھی 3 ڈی موڈلنگ کا ہے ٹھیک ہے یہ 3 ڈی موڈلنگ ہے صحیح ہے تو جو 3 ڈی موڈلنگ کا کام کرتے ہیں وہ تقریباً میرا خیال ہے چار سو سے پانسو ڈالر سیون ایمجز کھلیتے ہیں اگر کوئی گرافک ڈیزائنگ میں انٹرسٹ ہے کسی کا تو وہ اس فیلڈ میں آ سکتا ہے میرا کام ہے میں آپ کو بتاتا جاؤں کس کس فیلڈ میں کتنا پوٹینشل ہے کس میں کتنی گروتھ ہے اگر آپ میں سے کوئی اس کیریئر میں جانا چاہتا تو جا سکتا ہے یہ لسٹنگ لکھنے کا کونٹینٹ رائٹنگ کا ہنڈر ڈالر ڈو ہنڈر ڈالر اتنا چارج کرتے لوگ اچھا نیچے آتے ہیں ریٹنگ ہے مختلف سپیسکیشن وائز ریٹنگ ہے سٹڈی نیس کتنی ہے ویلیو فار منی یہ کسٹمر پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد نیچے ہیں تو یہاں پہ ایک الٹرنیٹیو بھی دکھا رہا ہے بود ویلیو الٹرنیٹیو یہ ایک چیز ہے مطلب ایک سپورٹ ہے جس پہ ارگینک پروڈکٹ شوری اس پہ ساتھ سپانسر نہیں ہے اچھا پھر نیچے ہیں ففٹی پرسنٹ آف ہے لائیو سٹیمنگ ایڈوینچرز پہ ایمازون ایکسپلور میں نے بتایا تھا آپ کو یہاں پہ اس کی ایک طرح سے وہ شو کروا رہا ہے کہ اس کو آپ ایکسپلور کرنا چاہے تو کر لیں نیچے مطلب ایمازون اپنے طور پہ ایک آپسن دے رہا ہے ایکسپلور کی اچھا اس کے بعد باہر بید کی طرف آتے ہیں یہ کیا ہے ایمازون کے الگوریتم دیکھتا رہتا ہے کہ جو شخص جس نے آکے یہ گارلک پریس پرچیز کیا ہے most of the time یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ یہ بھی پرچیز کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں اب یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ شاپ پہ جائیں آپ نے کار چارجر خریدنا ہو تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کی کیبل جو ہے میں وہ بھی خرید دوں کیونکہ کیبل بھی خراب ہوئی پڑی ہے تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ چارجر کے ساتھ کیبل بھی خرید دیتے ہیں ایک کسٹمر اور آتا ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے تیسرا بھی یہی کام کرتا ہے تو شاپ کی پر خود دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ لوگ آتے ہیں لینے چارجر آ رہے ہیں لیکن ساتھ میں کیبل بھی خرید دیتے ہیں تو وہ پورا ہے اس کا ایک بندل بنا کے پیکج بنا کے بتا دیتا ہے کہ یہ ایمازون بھی اسی طرح سے کر رہا ہے اب نیچے ہیں تو sponsor spot ہے جس طرح سے last lecture میں ہم نے دیکھے تھے یہ سارے sponsor spots ہیں پے کر رہے ہیں سپورٹس کو لینے کے لیے یہ بھی sponsor spots ہیں popular products in last seven days جو last seven days میں جتنی popular products تھیں ان کو انہوں نے پے کیا ہو اور پے کر کے یہاں پہ ان سپورٹس کو اکپائی کیا ہو اس کے بعد نیچے ہیں تو description ہے description میں دیکھیں یہ images لگی ہوئی ہیں اس کو بولتے ہیں اے پلس content یا ای بی سی اب یہ بھی graphic designing کی ایک پوری فیلڈ ہے اس میں جو لوگ ہیں جتنے professionals ہیں وہ اس کا اچھا کام کر رہے اور اس کے بدلے میں ہنڈر ڈالر 200 ڈالر ایون کے 500 ڈالر تک بھی چارج کرتے ہیں اے پلس content کا ای بی سی کا گورے اس کے بڑے فین ہوتے ہیں کہ ہم نے جناب ای بی سی کروانا ہے اے پلس content بنوانا ہے تو وہ اس کا اچھا پے کرتے ہیں یہ بس خریب brand awareness لی ہوتا ہے ایک تو description یہ ہے دوسری میں آپ کو دکھاتا ہوں simple description جو کہ simply آپ اس کو لکھتے ہیں میں نیچے آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں یہاں پہ لکھو product description اور نیچے صرف دو لائنیں دی ہیں یہ simple description ہے اور دوسری ہے اے پلس content والی یا ای بی سی والی انہاس brand content والی اور اس میں images لگائی ہوئی ہیں ساتھ میں کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ والی facility صرف brand registered sellers کو ہوتی ہے ہر seller کو اے پلس content facility نہیں ہے ایمازون کیا کر رہا ہے compare کر رہا ہے with similar items جو اس سے ملتی جلتی items ہیں ان کے ساتھ ایمازون کیا کر رہا ہے comparison کر کے provide کر رہا ہے ساری details اس میں price کے بارے میں بتا رہا ہے customer rating کے بارے میں بتا رہا ہے shipping sold یہ سارا data comparison کے فارم میں یہاں پہ دیا جا رہا ہے اچھا پھر نیچے ہیں تو نیچے کیا ہے یہ product کی dimensions دیں یہ ہم لوگ خود put کرتے ہیں جس میں ہم لسٹنگ بناتے ہیں اس کے بعد item weight ہے brand نہیں میں یہ سارے attributes ہیں ان میں اب ایک چیز آ رہی ہے اسم ایمازون standard identification number یہ important ہے اس کو آپ no down کر لیں میں بتاتا ہوں یہ کیا ہے اب اسم کیا ہوتا ہے یہ ہے ایمازون standard identification number مطلب ایمازون کے سسٹم میں ہر product کو ایک number alert ہوا ہو جس طرح سے ہمارا کہنے کے cn ic number ہے ہمارا ڈی card number ہے اسی طرح سے ایمازون پہ جتنی product ہے ہر product پہ ایک cn number ہے تو نوٹ کرنے important ہے جتنی ہماری discussions ہوتی ہیں وہ ساری اس کے گردگرد ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بتاتے ہیں کہ جی وہ garlic press ہے silver color کا ہے اس کے ساتھ میں ایک brush بھی دے رہا ہوں اس میں یہ issue اس کو دیکھو nothing آپ کو ایمازون کو ایساں دینا ہوتا ہے کہ یہ ایساں ہے اس میں جو بھی issue اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نیچے ہیں تو یہ سارے ریٹنگ اور reviews show کروا رہا ہے اس کے بعد best seller بتا رہا ہے کہ main category جو kitchen and dining ہے اس میں یہ product کس نمبر پہ ہے اور پھر جو sub category ہے garlic press اس میں یہ product کس نمبر پہ ہے تو یہاں سے آپ name اور sub category کا پتہ چلتا ہے پھر date first available کب تھی 14th june 2019 میں یہ product available تھی اس کے بعد یہ ویڈیو ساری شو ہو رہی ہیں جو اس product کے مطلق تھی جن customer نے اس product والے سے ویڈیوز بنا کے بھیجنے یہ وہ ہیں پھر نیچے ہیں from brand customer اچھا یہ وہ brand ہیں جن کو customers نے آکر دیکھا ہے اور یہ سارے sponsor spots ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر brands in this category on amazon یہ different brands ہیں جن کے حوالے سے یہاں پہ sponsor وہ چل رہا ہے ایک ایڈ ٹھیک ہے مختلف brands کا اچھا پھر نیچے ہیں تو question answers ہیں for example کوئی شخص آیا اس نے آپ کے لسٹنگ دیکھتی اس کو کس چیز کی سمجھ نہیں لگی تو وہ کیا کرے گا question put کر دے گا اور اس کا answer یا تو seller خود دے گا یا پھر customers دنوں نے already buy کیا وہ بھی دے سکتے ہیں اچھا پھر نیچے ہیں تو reviews ہیں یہاں پہ reviews کی ساری detail ہے five star کتنے four star کتنے پندرہ 777 reviews ہیں اس میں سے five star 77% ہے four star fourteen percent ہے یہ ساری اس کے breakdown دیا ہو ہے اب یہ images وہ ہیں جو customers نے جن product کو purchase کیا اور review کی فارم میں انہوں نے images دیں ٹھیک ہے ساری وہ images نیچے reviews ہیں original جو customers کی طرف سے آئے ہوئے تو ان کو study کریں ان کو دیکھیں product کس طرح کی ہے actual میں جو ہم product کے بارے میں چیزیں اوپر دیکھ رہے ہیں وہ تو ایک seller جو بیچنے والا اس نے بتا رہا ہے میری product بہت اچھی ہے اس کی quality excellent ہے کی کہ یہ بہت اچھا work کرتی ہے لیکن حقیقت میں product کیسے ہمیں review سے پتہ لگے گا جو customers نیل دیئے ہیں تو یہ سارے reviews ہیں نیچے ہیں product related to this item sponsored ad ہے وہ نیچے چل رہے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے جو چیزیں سرچ کی ہیں وہ نیچے ابھی show کروا رہا ہے کہ آپ نے یہ یہ چیزیں سرچ کی پھر best seller بتا رہا kitchen and dining اس میں جو best seller ہیں وہ کون کون سے اس کے بارے میں بتا رہا جو جو چیزیں ہے میں نے explore کی ساری وہ show کروا رہا ہے تو یہ listing کی چیزیں ہیں باقی اس میں further کیا کیا ہے points میں وہ بھی آپ کو discuss کر کے بتاتا ہوں اچھا اس میں اب left side پہ right side پہ sorry ہے price ڈی ہوئی اس کے بعد کتنی items آپ خرید سکتے ہیں یہ ساری ڈی ہوئی ہے add to cart کی option ہے اور buy now کی option ہے تو add to cart کرنا ہے مختلف products خریدنی ہے جو customers نے buyers نے shoppers نے وہ یہاں سے add to cart کر سکتے ہیں اور direct buy now کرنی ہے تو buy بھی کر سکتے ہیں پھر نیچے ایک option ہے ship from and sold by یہ important ہے اس کو note کر لیں یہاں پہ لکھو ship from amazon اور sold by zoolے ڈیز اگر اوپر لکھو ہوتا ہے so ship from zoolے ڈیز تو اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ والا جو seller ہے یہ fulfillment by merchant fbm کر رہا ہے ابھی کیا ہے ابھی یہ fba کر رہا ہے fulfillment by amazon ٹھیک ہے مطلب seller zoolے ڈیل ہے لیکن اس کی inventory اس کا مال amazon کے ویروز میں پڑا ہوا ہے اور order کریں گے تو amazon اس کو ship کرے گا یہ fba product ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں zoolے ڈیل کو open کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس میں آگے کیا چیزیں یہاں پہ آ رہا جی zoolے ڈیل brand کا name ہے ساتھ میں لوگو ہے اس کا store front visit کرنا ہے وہ ہے اب دیکھیں بارہ ہزار ساتھ سو چورانویں ریٹنگ یہاں پہ ریٹنگ سو کروا رہا ہے 12 month کی اب یہ کیا ہے ہم نے پہلے بھی تو ریویوز اور ریٹنگ دیکھتے ہیں اب یہ کیا ہے ایمازون کیا کرتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمیل کرتا ہے اپنے کسٹمرز کو اس ایمیل کے دو پورشنز ہوتے ہیں ایک پورشن میں ایمازون پوچھتا ہے آپ کو product کیسے لگیں اور دوسرے پورشن میں ایمازون پوچھتا ہے کہ جس seller نے جس شخص نے آپ کو product بھیجی اس کی services کیسے ہیں فار اگزمپل آپ نے call کی تو اس شخص نے call اٹھائی اس نے message کا response کیا ٹھیک ہے یا فار اگزمپل کوئی بھی اس کی جو services ہیں وہ کس طرح کی ہیں آپ کو وہ entertain کر رہا ہے نہیں کر رہا آپ کے issue اگر کوئی ہے اس کو sort out کر رہا ہے یا نہیں کر رہا فاسٹ ڈیلیوری دیئے سلو ڈیلیوری دیئے تو یہ ساری وہ والی options ہیں جو یہاں پہ مطلب feedback کی فارم میں یہاں پہ show رہا ہے تو review ہم نے دیکھا تھا وہ product کا تھا اس کو feedback بولتے ہیں جو کہ seller کا ہے مطلب seller کے حوالے سے بھی جو customers ہیں وہ اپنی opinion دے سکتے ہیں پھر about seller seller کے بارے میں بتا رہا ہے کتاب start کیا جو بھی ہے اس کو پڑھ لیجئے گا نیچے فیڈبیک ہے 30 days کا اس کا feedback کتنا ہے 90 days کا lifetime کتنا ہے میں نے آپ کو بتایا positive one two star positive sorry negative ہے three neutral ہے four five positive ہے یہ اس کے والے سارے details بھی ہیں اس کو آپ پڑھ لیجئے گا اچھا نیچے ہیں تو یہاں پہ دیا ہوا details seller information یہ zoolے llc company ہے US کی جس جو جس کا نام ہے zoolے اس میں llc بولتے ہیں US میں جو companies ہیں ان کو llc بولتے ہیں UK میں جو companies ہیں وہ ltds ہوتی ہیں تو اس کا یہ address دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے ہیں تو یہ ساری customer who viewed item in your browsing history also مطلب یہ سارا اس حوالے سے چیزیں دے رہا ہے browsing history کے حوالے چیزیں دے رہا ہے اب اس میں ایک کتنی تین سو اٹھارا پروڈکس بیچ رہا ہے ٹھیک ہے زولے کچن زولے ہوم سیمپل کرافٹ ملک بوس یہ ڈیفرنٹ اس کے برینڈ ہیں جن کو یہ شخص بیچ رہا ہے تو دیکھیں کہ سیکڑو پروڈکٹ ہیں اور یہ ایک بڑا سٹور ہے اچھی خاصی اس کی انکم ہے ٹھیک ہے تو یہ آج کا سیشن تھا جس میں ہمیں لسٹنگ پڑی لسٹنگ کے علاوہ ہم نے سیلم کے بارے میں چیزیں پڑی ہیں اور اس میں کوئی بھی آپ کا question ہے تو اس کو ہم بسکس کرتے ہیں تو hopes و چیزیں آپ کو سمجھ آگی ہوں گی جی question answer کی طرف آتے ہیں تو اپنے مائک unmute کر لیں باری باری questions کریں اور اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں جی ساری ہے آپ نے UK کی company کو LLC کھا ہے نا اور USA کو یہ US کی جو companies ہیں وہ LLC ہوتی ہیں limited liability company یہ US کی UK کی جو ہیں وہ LTDs ہیں وہ these are just LTDs جس طرح سے فار اگزیمپل یہ zoolay ltd یا zoolay limited وہ UK کی company ہیں اور پاکستان میں private limited ہیں یہ جو ڈیٹیل لکھتی ہے آپ کونٹک ٹائٹنگ کا کہہ رہے تھے تو یہ جو store چلا رہا ہوتا ہے وہ لکھتا ہے یا اس کو جو seller ہوتا ہے یا جو owner ہوتا ہے store کا وہ اس کو بتاتا ہے کہ ہم نے یہ سارے لکھنا یا خود سے وہ create کرتا ہے ہم کیا کر رہے تھے ہم یہ سارے کام خود کر رہے تھے ٹھیک ہے اب میں اپنے office میں میرے پاس content writer ہے اور اس کو میں بولتا ہوں کہ اس product کا content لکھنا ہے وہ باقی جو existing listings ہیں ان کو پڑھ کے ہماری جو product ہے اس کے specific attributes دیکھ کے اس کے بعد پھر وہ content لکھ کے دیتے ہیں تو یہ کام بیسیکلی ہم نے خود کرنا ہوتا ہے seller نہیں کرے گا کبھی بھی اس نے آپ کو just investment دینی ہے آپ کو sale بھی دینی ہے اور آپ یہ سارا کام خود کر رہے تھے اسلام علیکم سر علیکم سر سر میرا question یہ ہے کہ ہمیں کیسے بات چلے گا آپ نے zoolے brand کے بارے میں بتایا ہے وہ کافی زیادہ brands کو جو نا وہ sell کر رہا ہے اب ہمیں کیسے بات چلے گا یہ پیل کر رہا ہے یا wholesale ہاں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ zoolے deals میں جب جائیں گے تو یہاں پہ جا کے دیکھیں اس کو میں ایک اور tab میں open کرتا ہوں جو آپ کا question ہے وہ تھوڑا technical ہے مطلب باقی جو basic students ہیں وہ والا نہیں ہے آپ کا question میں آپ کو تھوڑا سا دوسرے tab میں کھول کے دکھاتا ہوں جس میں میرے پاس tools ہیں صحیح ہے اس میں ابھی میں جا رہا ہوں اور دکھاتا ہوں آپ کو اب کیا ہے دی یہ left side پہ آپ کے سارے brands آ رہے ہیں میرے پاس helium 10 کی extension ہے یہاں پہ لکھاؤ seller 1 ٹھیک ہے نیچے ہے seller 3 اس کے بعد یہاں پہ لکھاؤ ہے seller 5 seller 1 اب جو جو listing جس میں 1 یا 2 seller ہے اور اس کو ہم private label brand بولتے ہیں جس میں آپ کے sellers زیادہ ہیں for example اب یہ والی listing ہے کدھر گئی یہ والی ہے اس میں لکھا ہوا آ رہا ہے 5 seller میں اس کو open کرتا ہوں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کونسا brand ہے یہ ہے زولے kitchen ٹھیک ہے اب ایک option یہ دکھیں یہاں پہ مطلب یہ show ہو رہے ہیں جتنے sellers ہیں وہ سارے ہیں ایمازون ہے ایمازون ہے ایمازون ہے ایمازون ہے ٹھیک ہے دولے ڈیلز اور ایمازون مطلب ایمازون where house اس میں بیچ رہا ہے یہ بھی private label brand ہے اس کی آپ نے تھوڑی سی investigation کرنی ہوتی ہے اب میں کیا کرتا ہوں brand wise اس کی listing کرتا ہوں ایک simple craft اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ اس کا اپنا brand ہے یا نہیں یہ یہ تھوڑا سا upload ہو رہا ہے جیسے یہ upload ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں صحیح ہے اس میں کوئی sellers نہیں ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس سیلر ون سیلر ون سیلر ون سیلر ون ٹھیک ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا تو جتنے سیلر اس کے ساتھ اٹیچ ہیں اگر تو پانچ ساتھ ہیں دس ہیں ان کو پھر تسلی کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ private label brand ہے یا کوئی اور brand ٹھیک ہے hydration nation اس کو میں دیکھ لیتا ہوں اس کو open کر کے دیکھتا ہوں بیسکلی ہوتا یہ ہے جو بڑے سیلر ہوتے ہیں انہوں نے multiple brands resistant کروائے ہوتے ہیں تو یہ جو brand ہے یہ kitchen کے item بیچ رہا ہے دولے kitchen کے نام سے home item بیچ رہا ہے دولے home کے نام سے ٹھیک ہے maybe یہ بھی اس کا اپنا brand ہو ابھی اس میں sellers open ہوتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں آپ کو بتاتا بھی ہوں تو یہ بھی اس کا i think so کہ اپنا ہی brand ہے ہاں جی ایک seller ہے single seller ہے اس میں بھی single seller ہے single seller تو یہ اس کا اپنا brand ہے جی نیکس تو سر اگر ہم نے جب product hunting کرنی ہوتی ہے تو پھر ہم کیا اس میں ہمارے لیے پیل کی product اگر ہم ہنٹ کر رہے ہیں تو سر پھر ہمیں wholesale والی products کو اس میں لے سکتے ہیں پیل کے لیے جو product hunting کا criteria ہے وہ ہمارا نیکس topic ہے اس میں کیا کیا standards ہیں کس طرح سے ہیں چیزیں میں ساری آپ کو اس میں بتاؤں گا تو ابھی اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا نیکس لیکچر تک جی کوئی اور question جی کوئی اور question جی any question چیزوں کی understanding بھی ہو رہی ہے یا کہیں اوپر سے نہیں گزر رہی چیزیں چیزیں کیونکہ میں تو بلکل basic سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جی سر الحمدللہ آپ بہت basic سے سمجھا رہے ہیں بہت اچھا سارے points اچھے طریقے سے سمجھا رہے ہیں صحیح ہے تو ابھی کسی student کا کوئی question ہے تو وہ بتائیں نہیں تو اس کو wind up کرتے ہیں assalamualaikum sir 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 سر جی پوچھنا تھا کہ جو آپ نے کہا ہے کہ content writing ہے product کی تو یہ کہ ہمیں جو seller ہوگا وہ کس level کی details پروائیڈ کرتا ہے یا جو ڈسکرپشن ہے میرے بھائی اس میں اگر تو آپ نے just content کسی کو لکھ کے لینا ہے تو وہ آپ کو details پروائیڈ کرے گا اس product کی کیا dimensions ہے کیا weight ہے کس material کی بنی ہوئی ہے کیا کیا چیزیں ہیں کچھ وہ خود آپ کو دے گا کچھ آپ نے خود سرچ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کو سرچ کر کے آپ content لکھ کے دیں گے draft اس کو بیٹیں گے کہ یہ میرا draft ہے اس کو دیکھیں اس میں کوئی موڈیفکیشن کرنی تو مجھے بتا دیں for example material کی موڈیفکیشن ہیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ material یہ نہیں ہے میری product کا material اور ہے ٹھیک ہے تو جو جو موڈیفکیشن ہوں گے وہ ساتھ میں آپ کو بتاتا جائے گا اور آپ اس کو finish بتاتے جائیں گے ایک possibility تو یہ ہے اور یہ وہ possibility ہے جب پوری آپ کے پاس آیا اور اس نے جسٹ آپ کو بولا ہے کہ میری content ہاں دوسری طرف آتے ہیں جب آپ کے پاس پورا project ہے جس میں آپ نے product research بھی کرنی ہے چائنہ سے source بھی کرنا ہے اور پھر آکے listing کا content اس situation میں آپ خود product کے حوالے سے اتنے expert ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا ہوتا ہے میری product کیا ہے اور پھر آپ اس کا اپنی حساب سے لکھیں پھر آپ کا بالکل رول نہیں رہتا سر دوسرا question ہے کہ اب یہاں پہ تو ہم نے دیکھیں یہ selling کے جی جی تو کیا اس کے لئے الاغ account بنانا پڑتا ہے کہ ہم content writing کا mention کریں گے یا like وہ ہم آگے سیکھیں گے سر account بنانا اور اس کو سارا آپ کو میں سکھاؤں گا اس میں fiverr upworks اس میں segregations کرنی ہے چیزوں کی تب ہم سیکھیں گے ابھی skill تو سیکھ لیں جی جی آپ نے skill سیکھ لیں اگلا کام ہے freelancer جی جی ملے وہ ہمیں customer وہاں سے ملیں گے amazon جی بالکل جی جی next question جی any question سر وہ جو last question اس میں تھوڑی سے سمجھ نہیں آئی یہ repeat cut دیجئے گا مطلب جو انہوں نے question پوچھا تھا کہ ہمیں کس طرح پتا چلے گا یہ پی ایل ہیں پی ایل ہیں ہم جب کوئی product open کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس further seller میں اگر اس کو distribute کیا ہوا ہے دب seven to ten اگر اس کے اندر sellers بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آہ پھر ہم identify کریں گے کہ ہمارے پاس یہ private label ہے جو normal practice چاہ رہی ہے اگر آپ کے پاس less than four یا four sellers ہیں تو وہ consider ہوتا private label میں ایک چھوڑ کس کے end پہ آرہا ہے اس کو ذرا ایک دفعہ یہ کریں قائدلی mute کریں تو اگر آپ کے پاس seller آ رہے ہیں 10 15 let's say 100 seller ہے وہ آپ کی product ہے ریٹنگ کے بارے میں میں نے بڑا ڈیٹیل سے بتا دیا ہے کہ ون اور ٹو سٹار یہ پور ریٹنگ ہے اس کے علاوہ تھری سٹار ایوریج ریٹنگ ہے اور فور اور فائی سٹار جو ہے وہ اچھی ریٹنگ ہے good ہے مجھے جی جی نیچسٹ جی سر اس میں لاسٹ ریو کوشن ہے کہ آپ ہمیں پیل سکھائیں گے یا ہول سے کون سے موڈل پہ آپ بار کرنا سکھاؤں گا میں آپ کو پرائیویٹ لیبل سکھاؤں گا پول سے نہیں سکھاؤں گا اگر اپنا پر ایک ڈاکٹ ہے اگر تین ہو ایم آزون پہ تو اس کی ایم آزون پہ بچار سکھائیں بلکل اس کا کاؤسٹنگ کا ہمارا پورا ایک چنٹر ہے پورا ایک سیکشن ہے جس کو ہم نے کور کرنا ہے اس میں یہ سارے آپ کے questions کور ہو جائے گی اس میں یہ ہے کہ اگر کسی پروڈٹ کی بہت ہی بیٹ ریٹنگ آ رہی ہے جو کہ ایم آزون بلکل کرتا ہے بلکل آپ کو وارننگ جاری کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ کہتا ہے اس میں ایک ncx rate ہوتا ہے پہلے تو اس کی وارننگ جاری ہوتی ہے اس کی ریٹنگ پور آ رہی ہے اس کو آپ improve کریں اس کو آپ نے improve کرنا ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا تو ایم آزون لسٹنگ آپ کے بلوگ کر سکتا ہے آپ کا اکاؤنٹ بھی ریسٹ میں جا سکتا ہے تو اس لیے تو کہتے ہیں کہ ایم آزون کے اوپر آپ نے quality کی products بیچنی میرا ایک client ہے وہ ایوے پہ بھی کام کر رہا ہے ایم آزون پہ بھی کر رہا ہے جتنی پور quality products آتی ہیں وہ ساری ہم ایوے پہ بیچتے ہیں ایم آزون کے اوپر ہم حیثا نہیں کرتے ہیں ایم آزون پہ ایکسیلنٹ quality products ہم آپ کا اکاؤنٹ رسک پہ ہوتا ہے آپ کے لسٹ ایم آزون پہ بھی بچہ تو اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں سوری آواز نہیں آجا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو کم ریٹنگ والا اس کو کیسے کرتے ہیں اس کو اپنے کی طریقے کار یہی ہے کہ آپ اپنی انیونٹری واپس منگوائیں اور جو اچھی کوالٹی والی انیونٹری ہے اس کو بجوائے ہم یہ کر چکے ہیں دو دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہماری پروڈکٹ چائنہ سے آئی تھی اور ان کے کوالٹی پور تھی تو ہمیں کیا کرنا پڑا کہ انیونٹری ریکال کروانی پڑی ریکال کروا کے پھر اس کے الٹرنیٹیو میں ہمیں اچھی کوالٹی کی پروڈکٹس بیجنا پڑی تو اس کا کوالٹی آپ انشور کروا سکتے ہیں چائنہ میں جب آپ اس کے بعد اس کی انسپیکشن کروا کہ وہاں پہ کوالٹی کروا سکتے ہیں یہ سارا ہم پڑیں گے آگے ہمارے یہ کورس کا پارٹ ہے جی اور کوئی میرا خیال ہے آپ کے سارے کلیر ہوت ہوگی ہیں اس کی ویڈیو کی جو ریکارڈنگ ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ اویلیبل ہوگی تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کا کوئی بھی کونسپٹ کلیر نہیں ہوا ہے یا انٹرنیٹ کی اکٹیوٹی کی وجہ سے کوئی ایشو ہے تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اچھا سر یہ نیکس کلاس آٹھ بج ہوگی یا میسے ہی کوئی تھی ہے پورا سیجول دیا ہوا ہے سیٹرڈے سیون پی ایم اور سنڈے نائن پی ایم اوکی ہوگی مجھے پتہ ہی نہیں لگا یہ کیا ہے تو میں نے اپنے حساب سے اس پورس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے جس میں سب سے پہلے ہوتا کیا ہے جب میں کسی بھی سٹوڈنٹ کو ایمازون کے بارے میں بتاتا ہوں وہ سیدھا ویب سائٹ پہ جاتا ہے چیزیں دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ سٹارز کیا ہے ایمازون چوائز کیا ہے یہ بیس سیلر کیا ہے کیاٹیگریز کیا ہے سب کیاٹیگریز ان کو اس چیزوں کی سمجھ نہیں آتی اور میں اس کو ڈریکٹ پروڈکٹ ریسرچ سمجھاؤں تو کیا خاک چیزوں کی سمجھ آئے گی تو اس لیے چیزیں بڑی سیکوینس کے ساتھ ڈیزائن کی ہوئی ہیں اب آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہے اگلا کام میں آپ کو بتاؤں گا پروڈکٹ ریسرچ اور اس میں ریٹنگ آپ کو مطلب وہاں پہ آپ نے ریٹنگ دیکھنی ہے بیگرانڈ ریٹنگ کا ہوگا اس میں جائے اور کسی کا کوئی بھی کوئی بھی کوئیسٹن ہے اس چیلنگ کے حوالے سے کٹرین کے حوالے سے تو ہمارا فیس بک گروپ وہ بھی اسی نام سے ہیں اس میں جائے کوئیسٹن پوسٹ کریں سارے ایکسپارٹ ہیں سینئرز ہیں وہ وہاں پہ آپ کو گائیڈ کریں گے اگر آپ کو دیلے بلوکوں مہوں پہ بہت شکریہ گی سینکیو اللہ حافظ سینکیو سینکیو سینکیو